نمسکار دوستو پیسہ کمانے کے لیے سمبھاؤناوں کو تلاشنا ہوگا پیسہ کمانے کے لیے دینا سیکھئے جو دل کھول کر کرتا ہے کھرچ بھگوان بھی دیتا ہے اسے دل کھول کر کیا کہتے ہیں چھپ پر فاڑ کر دیتا ہے گریبوں کی سائتہ کروگے تو خوب آئے گا پیسہ بھگوان پرشن ہو کر کب کرتے ہیں آپ کے گھر میں دھنکی ورشا دوستو اس کے لیے میں ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو ویکٹی سمبھاؤنا یہ کیسے تلاشتا ہے کہتے ہیں جب سارے طرف چاروں طرف سے راستے بند ہو جاتے ہیں تب منظر سے سمبھاؤناوں کو تلاشتا ہے اور کہاں کہاں سے پیسہ کمان لیتا ہے میں بتاتا ہوں ایک نگر میں ایک راجہ تھا جو بہت ہی بدھی مان اور بھوششے درستا تھا اسے معلوم تھا کہ راجے میں اکال پڑھنے والا ہے اس لیے اس نے راجہگار ان اور دھن سے ایک دم سے بھر دیا ان کا ویچار تھا کہ میری زنطہ میں کوئی فریشانی نہیں آنے دوں گا پھر بھی ہونی کو کون ٹال سکتا ہے بھیشن اکال پڑھا دو ورش تک ورشہ نہیں ہوئی راجے میں کتنا بھی ان دھن کے بندار بھرے ہوئے ہوں دو ورش تک ورشہ نہیں ہوگی ان نہیں اوپ جے گا تو کھالی ہونا ہی تھا راجہ اپنے وشواس پتر منطری کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ منطری اب کیا کیا جائے بندار کھالی ہو گیا جنتہ میں ترائی ترائی مچ گئی ہے منطری نے کہا بادشاہ سلامت ابھی ایک ویعاپاری ہے اور اس کی سہیتہ ہمیں لینی ہوگی بادشاہ نے کہا میرے راجے میں ایسا کون ویعاپاری ہے جو میری سہیتہ کر سکتا ہے منطری نے اس ویعاپاری کو بلائی راجہ نے اسے کہا ہمیں کچھ دھن کی ضرورت ہے ویعاپاری بولا ہشی خوشی لے لیجیے صاحب جتنا چاہیے اتنا بولو راجہ نے اسے دھن لے لیا مگر راجہ کا دوسرا پرشن تھا دھن لینے کے بعد میں کہ آپ نے اتنا دھن کہاں سے لائے آپ اتنا پیسہ لائے کہاں سے ویعاپاری تھوڑا سا سکتا پایا اور بولا مہاراج میں ویعاپاری ہوں کچھ میند کرتا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ جو راجہ میں ٹیکس لگاتے ہو اسی میں سے تھوڑی چوری بھی کر لیتا ہو پاچھا بولا اچھا ہم سے ہی کرتے ہو چوری اور ہمیں ہی واپس دند دیتے ہو تمہیں دند ملے گا تم آج سے ہمارے گھوڑوں کی دیکھ ریک کروگے یہ تمہاری سجا ہے پاپاری بڑا دکھی ہوا اکشنک سمیں کے لیے دکھی ہوا کیے کیا اتنا دھن دیا ہے اتنا پروپکار کیا ہے میند سے کمائی ہوئا دھن راجہ کو دیا ہے اور راجہ ہمیں سجا دے رہے ہیں لیکن دوسرے اکشن وہ خوش ہو گیا اور ہسی خوشی استبل میں کام کرنے لگا سنیوگ دیکھئے تین مہنے بعد راجہ میں پھر سے دھنکی کمی آئی راجہ نے پھر منتری کو بولایا بولا بول راجہ میں تو پھر دھنکی کمی آگئی ہے اب دھن کہاں سے لیں گے منتری بولا مہاراج اسی آدمی کو بولانا پڑے گا اسی بھیاپاری کو بولانا پڑے گا راجہ چوک گئے بھر کمال ہے یار وہ تو ہمارے استبل میں نوکری کرتا ہے گھوڑوں کی رکھوالی کرتا ہے وہ کیا دے سکتا ہے ہمیں منتری نے کہا مہاراج وہ بھیاپاری ہے اور وہ آج بھی ہمیں دھن دے سکتا ہے خیر بھیاپاری کو بولایا گیا بھیاپاری بولا ساہب کتنا پیسہ چاہیے کیا پہلے والے سے ڈبل دے دوں راجہ آسریے میں کہا رہے تُو نے کیسے کمائے پیسے تُو تو یہاں ہمارے استبل میں کام کرتا ہے گھوڑوں کے یہاں کام کرتا ہے تو بھیاپاری نے بڑے وینمر شعباؤ میں کہا ساہب آپ کے کرمچاریوں کی ویوی اور بچے گھوڑوں کا بہت اوبیوگ کرتے تھے یہاں تک کی استبل میں تین تین دن تک گھوڑے واپس نہیں آتے تھے میں نے کہا آپ کی بادشاہ سے شکایت کروں گا کیا آپ نے اس کی پرمیشن لے رکھی ہے میرا اتنا کہنا تھا مہدے اور انہوں نے مجھے پیسے دینے شروع کر دیئے پھر کیا تھا میرے پاس پیسے ہی پیسے راجہ کو پھر گھسا آیا کہا ایسا اس بار اس کو سمدر کے کنارے پر بھیج دو یہ وہاں سے کیسے کمائے گا تھوڑی دیر کے لیے دوستو پھر سے سنیوگ دیکھیں خجانہ پھر سے کھلی ہوتا ہے راجہ پھر سے منتری کو بلاتا ہے منتری پھر سے وہی بات دوراتا ہے کہ ہمیں اسی ویپاری کو بلانا پڑے گا راجہ پھر آسریہ میں پڑ جاتا ہے ویپاری آتا ہے وہی بات بولتا ہے کہ کیا پہلے سے ڈبل دے دوں راجہ پھر گھسا آیا کہا ارے تُو نے اس بار بھی پیسے کمائے تو ویپاری نے پھر سے وینامرتا سے کہا مہاراج سمودر کی کنارے پر ادھر سے ادھر آپ کے راجے کا مال جاتا ہے اور آتا ہے مگر وہ بیچ میں چوری کرتے تھے میں نے کہا مجھے یہاں راجہ نے بھیجا ہے چوری پکڑنے کے لئے اور یہی ڈر دکھا کر آپ کے بھرشت کرمچاریوں کو پکڑا بھی آپ تک مال بھی پورا پہنچایا اور ان کو آپ کا ڈر دکھا کر پیسہ کمائیا راجہ ہران رہ گیا دوستو ویپاری ہے وہ اور ویپاری ہمیشہ سمبھاؤناؤں کو تلاس لیتا ہے وہ کسی ایک راستے کے دو راستوں کے بند ہو جانے پر چوب چاپ نہیں بیٹتا ہے وہ سمبھاؤناؤں کو تلاس نہ شروع کر دیتا ہے اور ایسی استطی میں جب وہ دینا سیکھ جاتا ہے سہیتہ کے لئے دھن نکال نکال دل کھول کر پھاڑ کر دیتے ہیں ہم ایشور کے دوارہ بنائی ہوئی سر ریسٹ رچنا ہے کوئی ستھان برا نہیں ہے کوئی سمیں برا نہیں ہے دوستو سمبھاؤناؤں تلاس دینا سیکھ جائیے گریبوں کی شاہیتہ کرنا سیکھ جائیے پیشہ اپنے آپ آئے گا خوب آئے گا بھگوان چھپ پر ساڑ کر دیتے اوکی تھانکیو سو مچ ایمیتر بھگوان بھگوان چیہم پیشہ پیشہ سیکھ پیشہ یک